ابھی ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا حقہ بیک موکلینوں اس میں سپورٹ سے دیکھو یہ سپورٹ ہے یہ سپورٹ ہے یہ ہے موکلینوں میں حقہ بیک میں یہ سپورٹ ہے یہاں پلین ویو ہے یہ سپورٹ ہے یہاں پلین ویو ہے تو یہ حقہ بیک ہے ٹھیک ہے سپورٹ ہی ڈسکس کر رہے تھے ہم سپورٹ کیسے لگایا جا سکتے ہیں اب نیا ٹاپک لیتے ہیں ہم سپورٹ فگرنگ اس میں بھی ڈیزائن کو تھوڑا کیا گیا ہے بیسک ویو کو لیا گیا ہے سپارٹ فگرنگ کے اندر سپارٹ تو لگے گئی اس کو کیسے لگا ہوگے اور بیس کیسے لگا ہوگے اور سٹین یہ ڈسکس کریں گے سپارٹ تو لگے گئی سپارٹ لیٹر سے فور انٹو فور کا ہے تھری انٹو تھری کا ہے فائیو انٹو تھری کا ہے وہ سپارٹ تو رہے گئی سپارٹ لگانے کا آرٹر کیا ہے ایک تو پلین کے میتھڑ سے لگا ہو ایک ٹویل کے اور ایک سٹین کے ٹھیک نمبر دو کیا ہے جب پلین کی طرح سے بھرو گے تو باقی ایریا جو بچ جائے گا اس میں پلین ویو بھرو گے جو ٹویل کی طرح سے سپارٹ کو بھرو گے تو جو باقی ایریا بچ گیا ہے اس میں ویو بھرو گے کوئی نہ کوئی ٹویل ویو لیکن وہ ویو ایسی ہونی چاہی کہ سپارٹ الگ سے نظر آئے ویو الگ نظر آتی رہے چاہے ساٹین یا سٹین میں کیا کرو گے ایسے بھرو گے سپارٹ کو کہ ساٹین کی طرح بھرا جائے سپارٹ ٹھیک ہے جیسے فور اینڈ تھا فور اینڈ کا تھا یہاں سپارٹ ہو گیا یہاں یہاں اور یہاں ایسے سپارٹ بھرا جائے ٹھیک ہے اس کو ایکسٹینڈ کر لو 3 انٹو 3 ہے تو یہ 3 3 3 3 ہو جائے گا یہ بھی 3 3 3 3 ہو جائے گا تو 12 انٹو 12 ہو جائے گا اگر یہ 3 انٹو 3 ہے تو ٹھیک اور اس کے اندر پھر سٹین بھرا جائے لیکن وہ اس کو ڈسٹرب نہ کرے اس کے ڈزائن کو جو ڈزائن ہے سپارٹ فگرنگ سے بنے گا تو ہم سب سے پہلے سپارٹ فگرنگ وید پلین آرڈر ڈسکس کرتے ہیں ہم سپارٹ فگرنگ پہلے کر رہے ہیں وہ بعد میں کریں گے کیا کہتے ہیں کورک سکرو بیڈ فورڈ کورڈ اور ویلٹ انٹ پکے تو یہ تھوڑا سمپل ڈزائن ہے وہ تھوڑے کامپلیکس ڈزائن ہے تو سپارٹ فگرنگ میں سپارٹ ویو ہوئے گی یعنی سپارٹ جو فگر ہوگا سپارٹ ہوگا وہ سپارٹ ویو کے نساب سے رکھا جائے گا اور پھر ایک گراؤنڈ بیسک ویو بھری جائے گی بیسک ویو پلین میں پلین ٹویل میں ٹویل ہونی چیئے اور سیٹن میں سیٹن اور سپارٹ بھی جو فگر رکھا جائے گا وہ بھی پلین کے آرڈر میں یا ٹویل کے آرڈر میں یا سیٹن کے آرڈر میں رکھا جائے گا ٹھیک تو گراؤنڈ ویو کیوں ڈالی جاتی گراؤنڈ یعنی بیسک ویو کپڑے کو پکڑ بنانے کے لیے جو ہم ویویں کرتے ہیں اور یہ باقی تو سپورٹ تو جو ہے صرف ڈیزائن دکھانے کے لیے ہوتا ہے تو تینوں بیسک ویو پہ ایک ایک بن لیا ٹھیک ہے the order of placement of spot weave is same as ground weave یہ بات جو میں نے بتائی تھی وہی چاری چیزیں لکھی رہی ہیں اب یہ تین order plane order یعنی spot figuring with plane order کرتے ہیں تو plane میں بھرتے ہیں سب سے پہلے plane order کرتے ہیں اب spot پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا figure کتنا لے رہے ہیں plane order میں spot figure دیا ہم نے 4 into 4 تو کیسے بھرو گے plane weave کیسی ہوتی ہے 1 up 1 down ٹھیک ہے تو یہ 4 into 4 ہے 4 یہ ہے 4 یہ ہے تو 4 up 4 down ٹھیک ہے ایسے یہ 4 ادھر ہے 4 ادھر ہے یہ opposite ہو گیا تو یہ کتنا بن گیا 8 into 8 کہ ساتھ ساتھ draw کرنا ہے ویڈیو کو آپ روک سکتے ہیں pause کر سکتے ہیں pause کرنے کے بعد draw کرو time جو لگے گا اسے لگاؤ تو اس area میں تو spot آ گیا spot کیا بنائیں 4 into 4 کا تو 4 into 4 کا یہ spot easy ہے اس کو fill کرتے ہیں 1 2 1 2 3 4 2 3 4 اور 1 2 تو 1 up 1 down 1 down 1 up تو یہاں بڑھیں گے پھر سے spot 2 4 4 2 1 up 1 down 1 down 1 up تو جہاں اب بولا ہے ماہاں spot بڑھ دیا ہم نے اب باقی area میں کیونکہ یہ plane order کا ہے تو plane weave بڑھنی ہے تو down up تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ اس area میں جو area پچ گیا اس میں plane بھی بڑھنی ہے plane order ہے تو 1 up 1 down 1 up 1 down 1 down 1 up 1 down جہاں یہاں blank ہے یہاں cross ہے blank ہے cross ہے یہاں blank ہے یہاں cross ہے یہ بھرا گیا ادھر آ جاؤ گے تو up down up down یہ اس سے opposite یہ اس سے opposite جہاں blank ہے وہاں بھر دو یہ بن گیا اب اس میں اور حقہ back میں کیا difference ہے اس میں زیادہ difference نہیں ہے حقہ back میں plane weave بھری جاتی ہے یہ دیکھو حقہ back میں بھی کہتا spot plane weave plane weave spot پر اس میں odd صرف odd number ہی design چلتے ہیں اس میں even number بھی بھر سکتے ہیں بس یہ زیادہ difference ہے تو plane بھرا گیا اس کا اوپر draft چار میں بنی جائے گا pack plan بھی بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں detail میں نہیں جاتے design ہو گیا یہ design 8 into 8 کا ہو گیا اب دوسرا order کیا تھا spot figuring میں twill تو twill میں بھرتے ہیں تھوڑا چھوٹا لوں گا میں ٹھیک ہے spot twill order کیسے spot چھوٹا لے لیا اس میں لے رکھا ہوگا انہوں نے 3 into 3 لے رکھا ہے کاؤ تو 4 into 4 لے لیں گے وہاں 3 into 3 ہے اسے دیکھ لے نا میں لے رہا ہوں 4 into 4 spot کتنے گا ہے 4 into 4 اور اس کو بھریں گے کیسے twill weave کے اس میں بھریں گے نا تو کچھ لوگ 1 up 2 down یا 1 up 3 down twill ٹھیک ہے اس کو spot weave بھول لیں گے کیونکہ یہ spot size ہے تو spot weave یعنی spot weave کیسے بھری جائے گی یہ دیکھو 1 up 3 down 4 into 4 ہو گیا تو یہاں spot weave آ گئی 1 up 3 down 1 up 3 down 1 up sorry 1 up 3 down 1 up 3 down یہ کتنے کا یہ 4 کا ہے یہ بھی 4 کا ہو گیا پھر یہ 4 کا 4 تو یہ ہو گیا 16 into 16 کا بعد میں plane weave بھری جائے گی میں نے تھوڑا ہی بڑا لے لیا design جو بنا رکھا وہ چھوٹا ہے اسے try کر لینا یہ چھوٹا تو ہے ہی تمہارے پاس تو میں نے یہ ڈراؤ کر دیا 16 کا half 8 8 کا 4 4 کا half 2 یہ 8 ہو گئی 4 2 2 2 ایسے لائنے بھی صدی آئیں گی اور گننے کی بزورت نہیں ہے 8 4 2 2 2 0 1 1 یہ 16 1 3 1 1 2 3 4 اس کے بیچ میں آگیا 1 2 3 4 بھرتے ہیں 2 4 4 4 2 اگلا spot یہاں سے شروع ہو گیا 1 2 3 4 یہاں تک 1 2 3 4 یہاں تک تو 2 4 4 2 2 پھر یہاں سے شروع ہوگا اگلا spot یہاں تو پر نہیں 1 2 1 2 3 4 2 3 4 1 2 پھر یہ 4 x 4 بچ گیا اس میں 1 2 تو یہ کیا ہوا spot بھر دیا 1 up 3 down 1 up 3 down 1 up 3 down 1 up 3 down یہ spot figuring کہہ لائی کتنے میں ہوئا یہ repeat size آیا 16 into 16 لیکن یہ design ہے design lose ہوتا اوپر تو ہم اس میں weave بھرنی پڑے گی جو design بھی دکھتی رہے let us say 12 to let us say 12 8 up 4 down اس کو بولیں گے base weave یا ground weave 4 up یہاں سے نہیں شروع کریں گے یہ تو پھر اس کے اندر گز جائے گا تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں آف کے اوپر سے کتنا ہے 4 up 8 down 1 2 3 4 3 4 4 اس میں enter نہیں کرے گا 1 2 3 4 پھر 1 2 3 4 1 2 3 4 پھر ہی آگے 1 2 3 4 1 2 ٹھیک ہے پھر 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 اچھا یہاں نہیں آگا یہاں آگا یہاں نہیں آگا یہاں سے شروع آگا پھر 1 2 3 4 last 1 2 3 4 تو آپ دیکھو گے آگا یہاں گراؤنڈ ویو بھی الگ بچی رہ گی دکھ رہی ہے اور یہ spot figure بھی بچا ہوا دکھ رہا ہے یا اس کو spot ویو کہلو تو تو یا تو ٹو ٹو کھ extension آگئی ایک طرح سے پہلے ڈائیمانڈ تھا پھر انی کام تھا تو یہ spot figuring in twil order تو یہ second ہو گیا spot figuring کھنیمانڈ کھنیمانڈ